ہم اسٹری کے اندر چھے ایسے سائنز ہیں جو کسی بھی انسان کو ملینئر بنا سکتے ہیں بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو تو چلی شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو حالی قسمت میرا نام ہے علی تو اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے جو انسان ہوتا ہے اس کی ہاتھ میں دیکھ کے کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ آنے والی ٹائم کا ملینئر ہے کہ نہیں ہے تو پامیسٹری کے اندر کچھ ایسے سائنز ہوتے ہیں جو یہ بار انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ آنے والی ٹائم کا ملینئر ہو سکتا ہے تو پانچ سائنز جو ہیں وہ پہلے آپ کے بیسک ہے اور چھٹا جو سائنز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے وہ اس وجہ سے جو میں پہلے پانچ سائنز بیان کروں گا اگر وہ آپ کے ہاتھ میں پائے جاتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں وہ چھٹا سائنز نہ پائے جاتا ہو تو اس جو پانچ سائنز ہے ان کی جو ویلیو ہے یا ان کی جو انٹینسٹی ہے یا ان کا اثر ہے وہ کم ہو جائے گا تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے گا تاکہ آپ کچھ بھی مس نہ کر سکیں تو سب سے پہلا جو سائن ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں بیشک وہ مرد ہو یا عورت ہو کہا پہلا جو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وہ انسان میلینئر بن سکتا ہے وہ ہوتا ہے مم penetrate اور میں جس مم ine聯گل کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی ہے لائن سے ایسے اٹھکے آپ کی ترائیگل بنے اس حصے کو کہتے ہیں لیکن جی وہ لائن نہیں ہے اس کو گاتھ رائنگل کیا اور اس کا تعلق آپ کے پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق آپ Jaap Ng z engage میں کبھی بات کریں گے جو منی ٹرائنگل ہوتا ہے وہ آپ کا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر سن لائن ایسے لکھ لے اور اس کی ایک برانچ اٹھ کے ایسے اس کی بریل لائن کے ساتھ مل جائے تو یہ والا جو ٹرائنگل بن رہا ہے یہ آپ کا منی ٹرائنگل ہے یہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ہو بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو اس بات کو ظاہر کرتا ہے اور یہ اس سائن کے بارے میں ایک آویس بات ہوتا ہے کہ وہ انسان کی لائف کے اندر پیسے کی فراوانی رہے گی یعنی اس انسان کی لائف میں جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ رہے گا اب اس کے ہاتھ میں کرے گا یا نہیں کرے گا وہ ہم چھٹا سائن دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا انڈ ڈرڈ کیا ہوگا اس کے بعد جو دوسرا سائن ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو پیسے کی فراوانی کو ظاہر کرتا ہے وہ ہوتا ہوتا ہے مچھلی کا نشان یعنی فش سائن اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے فش سائن بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ فش سائن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی لائن کے اوپر پایا جا سکتا ہے لیکن ریالیٹی کے اندر جو مچھلی کا نشان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی لائف لائن کی اوپر ہوتا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ ایسے ایسے اس سائن کی جو سب سے آبیس سا جو نشان ہے جس کو پچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے انڈ پر ایسے فور کا نشان ہوتا ہے یعنی ایسے اس کی ٹیل ہوتی ہے اور یہ جو سائن ہے یہ آپ کا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا فش کا نشان ہے یا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر آئیلنڈ ہو یعنی اتنا بڑا سارا اور اس کے نیچے ایسے دو ٹیلز ہوں تو یہ بھی مچھلی کا نشان ہوتا ہے اور یہ جو سائن ہوتا ہے ہمیشہ آپ کی لائف لائن کے اینڈ پر پایا جاتا ہے یعنی اس طریقے سے اور جو اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ آپ کا اوپر کی طرف ہوتا ہے یعنی آپ کی فنگرز کی طرف اس کا مو ہوتا ہے یہ جو سائن ہوتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی سائن اگر لائن کی اوپر ہو تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے اور جو کوئی ماؤنٹ کی اوپر ہو تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر یہ سائن لائن لائف لائن کی اوپر جو کیونکہ ہوتا ہے تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنی لائف کی اندر پیسہ بہت زیادہ ان کرے گا اپنی کنویننسیز کو بیٹر کرنے کے لیے یعنی اپنی لائف شائل کو چینج کرنے کے لیے اور جس بھی انسان کے ہاتھ میں میں نے یہ سائن دیکھا ہے ان کو میں نے نینٹی فائی پٹھنے لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی زندگی گزارتے ہوئے پایا ہے اس کمبینیشن کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا بیشک وہ میل ہو یا فیمیل ہو اگر اس کے ہاتھ میں یہ سائن پایا جاتا ہے تو اس بات وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے ایک اب ایوریج لائف گزارے گا اور اس کی لائف کے اندر پیسہ بہت زیادہ آئے گا لیکن پیسہ سٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا جو ہم داروں مدار ہے وہ چھڑے سائن تھے ہی دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یعنی یہ تیسرا سائن ہے تیسرا سائن یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر ڈبل لائن آف مرکری پائے جاتی ہو اور ساتھ میں اس کی جو فنگر آف مرکری ہے یعنی یہ والی انگلی جو ہے اس کی لیند اب آب ایوریج سے زیادہ ہو یعنی وہ کمبینیشن کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کو صاف کر لیتا ہوں یہ والا آپ کا جو سائن ہے وہ ہے ڈبل لائن آف مرکری کا پلاس فنگر آف مرکری بھی آئے گی بیچ میں کیونکہ اس کے اندر فنگر آف مرکری کا بہت زیادہ رول ہے اگر آپ کی پاس لائن آف مرکری ڈبل پائے بھی جاتی ہوگر فنگر آف مرکری نہیں ہوگی تو اس سائن کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ کمبینیشن کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسے لائن آف مرکری چاہ رہی ہے جس کو ہیس لائن بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے ایک ڈبل لائن آ جائے تو یہ ڈبل آپ کی لائن آف مرکری ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی جو فنگر آف مرکری چھوٹی انگلی کو فنگر آف مرکری کہتے ہیں جس کو پنکی فنگر بھی کہا ہو جاتا ہے یہ آپ کے باؤنٹ آف سن کی پہلی فلان سے اونچی ہو یا اس کے برابر ہو ایٹ لیسٹ اگر اونچی ہے تو یہ زیادہ پوزیٹیو ہے یہ والا کمبینیشن آپ کو عمومن طور پر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ملے گا جو عمومن طور پر جن کا تعلق آپ کے فلم انڈسٹری سے ہوتا ہے بزنس سے ہوتا ہے یا سپورٹ سے ہوتا ہے یا ایسا کوئی بھی کام جس کے اندر انسان کو اپنی کیومنیکیشنز کا استعمال کرنا پڑے عمومن طور پر میں نے یہ والا سائن زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پائے جو بزنس کے اندر جن کا تعلق ہوتا ہے اور جن کی بہت زیادہ بزنس منٹ سوچ ہوتی ہے اور یہ جو سائن ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنی لائف کے اندر ایک سیج کے اندر جا کے لازمی بزنس کے اندر آئے گا اور اس کے اندر بے تہاشا کامیاب ہوگا اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سائن ہے اگر آپ یہ جوب کر رہے ہوں تو آپ کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ بزنس کی طرف آئیں اور آپ اس کے اندر واضح طور پر فرق دیکھیں گے چند ہی مہینوں کے اندر کے آپ کی جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ہوگی اور اس سائن کے مطلق آپ نے چیز نہیں بھول نہیں کہ اگر فنگر آف مرکری چھوٹی ہوگی تو سائن کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی اور جو کامیابی کا جو دارو مدار ہے وہ آپ کی چھٹے سائن کی اوپر ہے جس کی بات ہم اینڈ پہ کریں گے اس کے بعد چوتھا سائن جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی آویس سائن ہے وہ ہوتا ہے سل لائن کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جو سل لائن ہے اگر وہ پائی جاتی ہو تو یہ کامیابی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ آورال جنرل طور پر اس انسان کی خوشی کو ظاہر کرتی ہے جو سل لائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیم کو ظاہر نہیں کرتی اگر آپ کا ہاتھ میں ماؤنٹ اور سن بہت زیادہ سٹرانگ ہو تو پھر یہ فیم کو ظاہر کرتی ہے جنرل سکسس کو ظاہر کرتی ہے اور اس لائن کو آپ کی فیٹ لائن کی سسٹر لائن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی اگر آپ کے فیٹ لائن کی اوپر ڈیفیکٹ ہوں گے یہ سل لائن اس کو ریگاور کر دیتی ہے اس کو کور کر دیتی ہے اور فیر سٹرانگ فیٹ لائن کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں سٹرانگ سل لائن ہو تو یہ ایک بہت اچھا کامیابی کے لئے اور یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ والی جو آپ کی تیسری انگلی ہے یہ آپ کی فنگر آف سن ہے اور اس کے نیچے یہ لکیر پائی جاتی ہے یہ والی دوسری جو انگلی ہوتی ہے یہ آپ کی فنگر آف سیٹن ہوتی ہے اور اس کے نیچے آپ کی فیٹ لائن پائی جاتی ہے اگر یہ دو لکیریں خاص طور پر آپ کے ہاتھ پر پائی جاتی ہوں عموماً طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے جو سل لائن ہوتی ہے وہ اس حصے سے زیادہ سٹارٹ ہوتی ہے یا اس کے بریل لین سے سٹارٹ ہوتی ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں جو سن لین ہوتی ہے وہ اس حصے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایسے اوپر جاتی ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جب بھی کسی بھی ایج کے حصے میں جا کے جب بھی فیٹ لین سن لین اپیر ہوگی تو یہ کامیابی کو ظاہر کرتی ہے اور اور ساتھ میں اس بات کو بھی ظاہر کرتے کہ انسان کی لائف کے اندر بے تہاشا پیسہ اور دولت آئے گی اور جو کامیابی کا جو انسار ہیں وہ ہم چھٹے سائن کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی لائف کے اندر جو پیسہ ہوگا وہ سٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کے بعد جو پانچ پاس آئے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر پانچ اُبھار اس کے ڈیویلپ ہوں ہاتھ کی اوپر یعنی اس کے ہاتھ میں پانچ ماؤنٹس ڈیویلپ ہوں اور وہ کچھ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ پہلا آپ کا ماؤنٹ ڈیویٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا سیٹن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا سن اس کے بعد آپ کا مرکری اور اس کے بعد بینس اگر ان چاروں کے لائے اگر آپ کے ہم آہ سوری ان پانچ اُبھاروں کے اندر اگر آپ کا مسال کے دور پر ماؤنٹ مرکری ڈاؤن ہے اگر مارس آپ کا ڈیویلپ ہے تو پھر بھی کام چل سکتا ہے یعنی این جنرل جو ایک آسان تھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پانچ اُبھاروں کا ڈیویلپ ہونا ضروری ہے یعنی پانچ جو ماؤنٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ ڈیویلپ ہونے چاہیے ہیں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں پانچ اُبھار ڈیویلپ ہوں تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے اندر جو قوالٹیز ہیں اور جو اس کے اندر ٹائلنٹ ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں وہ جو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ دوسرے مختلف ہوتے ہیں اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں جو اچھے گھرانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی جن کا جو فیملی بیگرانڈ بہت اچھا ہوتا ہے ان کے ہاتھ کے اوپر کم سے کم چار اوبار جو ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اگر پانچوہ اوبار بھی ڈیویلپ ہے تو یہ بہت اچھا سائن ہے لیکن جو کامیابی کا جو انسار ہے کہ اس کی لیپ میں جو پیسے کا جو فلو ہوگا وہ کیسا ہوگا آیا کہ وہ اپنی جو فیملی کا جو لینے جائے اس کو آگے لے کے چلے گا کہ نہیں چلے گا اس کا دارمدار آپ کے چھٹے سائن پہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہاتھ کے اوپر چھٹا سائن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بار بار میں چھٹے سائن کی اوپر سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں بے شکر پانچوں کے پانچوں اوپر ہوں اور آپ کے ہاتھ میں چھٹا سائن موجود نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں پانچ اوپروں کا یعنی پانچ کمبینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی وہ آپ کو ویسا ریزرٹ نہیں دیں گے جیسا دینا چاہیے اس لیے عمومن طور پر لوگ کے ہاتھوں میں سائنز ہوتے ہیں اچھے سائنز ہوتے ہیں لیکن ان کو ان کا ویسا ریزرٹ نہیں مل رہا ہوتا جیسا کہ کتابوں میں پتایا جاتا ہے یا جیسا کہ ویڈیوز کی اندر پتایا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو چھٹا سائن ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب وہ اتنا پاور فور یا اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اور چھٹا سائن آپ کے ہاتھ میں فیٹ لائن ہے اور فیٹ لائن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ فیٹ لائن کا مطلب ہی قسمت کی لیکیر ہے یعنی بھاگیا ریکھا یعنی آپ کی قسمت ہے آپ کی بھاگیا ہے آپ کی ڈیسٹنی ہے اگر یہی ویڈ ہو جائے گی تو آپ کی جتنے بھی آپ کے سرکمٹینسنز ہوگئے جو سائن جو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اب لے کے تو آئیں گے لیکن جو انسان ہوگا اس کو سنبھال نہیں سکے گا اور فیٹ لائن کو دیکھنے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہوتا ہے میں اس کو پہلے تھوڑا صاف کر لوں یہ کسی بھی انسان کی ہاتھ میں جو فیٹ لائن دیکھنے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ یہ فیٹ لائن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ماؤٹ آف سیٹن کے اوپر آکے ختم ہوتی ہے یا آپ کے یہ ماؤٹ جو بیٹر پہ بھی جا سکتی ہے اور فیٹ لائن جو ہوتی ہے اس کے سو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا یہ والا حصہ ہوتا ہے یعنی کلائی کا یہ والا پورٹشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا یعنی اگر وہ ماؤٹ آف مون سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو میننگ چینج ہو جائے گا اور اس کا جو مرکز ہوتا ہے جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ آپ کا ماؤنٹو سیٹن ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹرالوجی بھی دیکھیں گے اسٹرالوجی کے اندر بھی جو ٹین ہاؤس ہے جس کو کیریر کا ہاؤس کہتے ہیں اور جو الیونتھ ہاؤس ہے جس کو ہاپس ان وشیس اور ڈیزائر کا ہاؤس کہتے ہیں وہ آپ کا ماؤنٹو سیٹن رول کرتا ہے اور سوری پلانٹ سیٹن رول کرتا ہے اس لیے پاہ میسٹری کے اندر بھی جو قسمت کی لکیر ہے وہ آپ کی ڈریکٹ انفلنس میں آتی ہے سیٹن کے اگر آپ کے ہاتھ میں ماؤنٹو سیٹن اور فیٹن اگر ویگ ہو جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی پوزیٹیو سائنز ہوں گے وہ ویسا ریزلٹ پریڈیوز کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو فیٹ لائن کو دیکھنے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر آپ فیٹ لائن دیکھ رہے ہیں اگر اس کی لکیر جو ہے اگر آپ کے اسی ایریا سے لکھ رہی ہو یعنی ماؤنٹو وینس کی طرف سے لکھ رہی ہو ماؤنٹو وینس کی اوپر سے نہ لکھ رہی ہو یعنی اس ایریا سے سٹارٹ ہو کے ایسے اوپر جا رہی ہو تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہوگا وہ اپنی لائف کے اندر اپنی سٹرگل کے ساتھ اپنی مینت کے ساتھ ہی کامیاب ہوگا اور اس لکیر کے ساتھ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور ایک امیر انسان بن کے مرے گا لیکن فیٹ لائن جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ نقص بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈیفیکٹس بھی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی فیٹ لائن کے اوپر کوئی آئیلنڈ کا نشان ہے یا اس کے اوپر کسی قسم کی توڑ پھوڑا یعنی وہ کسی حصے کے اندر اس کے اندر بریک آ جائے گا تو یہ پیسے کے فلو کو اور آپ کی کیرئر کے اندر رکاوٹ کو پیدا کر سکتی ہے اور اگر یہ آپ کے مارٹ آف مون سے شروع ہوتی ہو تو یہ عموماً طور پر ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھنے میں آتی ہے جنگ کا جو فیملی کا تعلق ہوتا ہے یا بزنس سے ہوتا ہے یا دوسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جو لوگوں کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کی بہت زالہ ملتی ہے اور عموماً طور پر جو میری سجیشن یہی ہوتی ہے جب بھی میں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں فیٹ ٹائن اگر مون سے دیکھنے تو اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ بزنس میں آئے کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس کے اندر بے تہاشا کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر ایک قدرتی ان کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ سپورٹ ہی ہوتے کہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو آکے سپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی کلائی سے لکھ لے کوئی ایسی اوپر چلے جائے تو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جس فیملی کے اندر پیدا ہوگا یعنی بے شک وہ میڈل کلاس ہو لوگ کلاس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گریجولی اپنی میرد کے ذریعے انکریز کرے گا اور ایک اچھے مقام پہ جائے گا لیکن اس حصے کے اندر وہ اپنی فیملی کے لینج کو سال لے کے چلے گا اگر وہ ماؤنٹ آف سوری اگر وہ وینس کے ماؤنٹ کے طرف سے لکھ رہی ہو تو پھر وہ اپنے لینج سے تھوڑا سا ہٹ کے جلے گا اور مون سے بھی انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے جلتا ہے یعنی وہ ایک اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے لیکن جب وہ اپنے ایرے سے لکھلتی تو اس بات کو ظاہر کرتے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے لینج کو آگے لے کے چلتا ہے اور کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جو فیٹ لائن ہوتی ہے یہ بھریک ہونے چاہیے ریشن کی مائنڈ ہونے چاہیے جیسے اب ریشن ریشن کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کی طرح بھریک ہو اور ڈیپ ہو تو اس بات کو ظاہر کرتے کہ اس فیٹ لائن کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے یہ ریزلٹ کو اچھا پیڈیوز کر سکتی ہے اور اس لائن کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سا بھی کمبینیشن ہو یعنی مسائل کی طور پر منی ٹرائنگل پائے جاتا اور فیٹ آئین آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہو یہاں پہ ختم ہو جائے تو اس بات کو ظاہر کرتے کہ ایسا جو انسان ہوگا جیسے جیسے اس کی ایج پروگرس کرتی رہے گی اس کا جو فیننیشل بیگراؤنڈ ہوگا وہ ڈے با ڈے مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا تو کسی بھی انسان کا اپنے ہاتھ دیکھتے بعد اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے بے شک اس کے ہاتھ میں جتنے مرضی پوزیٹیو سائنز ہو اور جتنے مرضی نیگریٹیو سائنز ہو وہ وقت تک ڈیزلٹ پیڈیوز نہیں کر سکتے اگر اس کے ہاتھ میں فیٹ لائن اچھی نہیں ہوگی ہاں اگر کیا ہوگا اس کے ہاتھ میں فیٹ لائن ہی موجود نہ ہو ایسا بہت انسان کے ہاتھ میں مکمل طور پر فیٹ لائن نہیں ہے یعنی بلینک ہے بلکل طور پر تو پھر آپ نے اس کے ماؤنٹس دیکھنے ہیں اگر اس کے ماؤنٹس اچھے ہوں گے تو وہ انسان جو ہوگا اپنی لائف اچھی سپینٹ کر سکے گا اور عمومن طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں فیٹ لائن نہیں ہوتی ان کی جو لائف لائن ہوتی ہے وہ فیٹ لائن کا ایک رول ادا کر رہی ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ خلاف تی makes بلکہ مکمل طور پر نہیں ہوتی لیکن پوری پوری موجود ہوتی ہے اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر فیٹ لائن موجود نہیں بھی اگر صرف اکیلی موجود تہ میری بھی ایک طرح کی دوسری فیٹ لائن ہوتی ہے اور یہ بھی انسان کے کامیاب اور نکامیاب کر سکتی ہے لیکن اس بات کا جو کنکلوجن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فیٹ لائن دیکھے بغیر کوئی بھی پریڈکشن نہیں کرنی اگر آپ کسی بھی انسان کے ہاتھ بے شک منی ٹرائنگل ہو تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے اس کی لائف کے اندر پیسہ تو بے تہاشا آئے گا اگر اس کی فیٹ لائن سٹرونگ ہوگی تو اس بات کو رہے گا اگر فیٹ لائن اس کی ویگ ہوگی تو اس کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے لائے پیسہ ضرور آئے گا لیکن وہ سٹے نہیں کر پائے گا جب تک اس کی فیٹ لائن سٹرونگ نہ ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہاتھ کی اوپر یہ جو پانچ نشان ہے وہ انسان کو کیسے ملینئر بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جنس کنسپشن ہے نا پا میسٹری کی اوپر وہ ختم ہو سکے کیونکہ عمومہ طور پر لوگ مجھے بہت سے بھیجتے ہیں کہلی بھائی ہمارے ہاتھ میں یہ سائن ہے لیکن جب ان کی میں فیٹ لائن دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو ریزر ٹائم کو ویسا نہیں مل رہا اس لیے فیٹ لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر فیٹ لائن اچھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بے تہاشا اگر نیگٹیف سائن بھی ہو تو وہ کور کر جاتی ہے اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں بہت اچھے سائن دو اور فیٹ لائن اچھی نہ ہو تو ان پوزیٹیف سائن کا اس کو ویسا ریزرٹ نہیں ملتا یہ اس پوری بات کا کنکلوجن ہے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ